بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو وریفان تیسری زباس ملیک آپ دیکھ رہے ہیں نال جیکشن یوٹیوب چینل یقین این آمے سے بہت زیادہ لوگوں نے کمپیوٹر اپریٹر کی جو میں اپلائی کیا ہوگا اپلائی کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ کوسطن ہوگا کہ اس جو میں اپلائی تو کر دیا لیکن کمپیوٹر اپریٹر کی جو کی پیپیشن کس طرح کریں آج کی سیوٹر کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں اس جو کے بارے میں کہ آپ کس طرح اس جو کی پیپیشن کریں گے اور کون کون سے ٹاپک آپ کو ریڈ کرنے ہے اس ویڈیو کو لاستہ دیتی رہے گا انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں میری آپس روکیسٹ کے اس ویڈیو کو لائی کر دیں اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو انفارمیشن سے لیٹر ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے ملتی رہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمپیٹر آپریٹر جوپ کے بارے میں اس جوپ کا ٹائٹل آپ ریڈ کریں د verbessرہ کمپیٹر آپریٹر یعنی کہ کمپیٹر کو آپریٹ کرنا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کمپیٹر کے بیسک ایم سی کیوز کو ریڈ کرنا ہے بیسک ایم سی کیوز ریڈ کرنے کا اثان طریقہ یہ ہے آپ گوگل میں جائیں گوگل میں لکھیں بیسک ایم سی کیوز آف کمپیٹر تو آپ کو بہت ساری ویب سائٹ شو ہوں گی پہلی پانچ سے چھے ویب سائٹ آپ کو اوپن کر لیں ان ویب سائٹ میں آپ کو کمپیوٹر کے بیسک ایم سی کیوز شو ہو جائیں گے ان ایم سی کیوز کو آپ ریڈ کریں ریڈ کرنے سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ کمپیوٹر کے بیسک ایم سی کیوز کون سے ہوتے ہیں اور ان کا کیا فائدہ ہے تو آپ ان ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد بیسی کمپیوٹر کے ایم سی کیوز ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کمپیوٹر کی ہسٹری کے بارے میں نالجی ریڈ کرنا ہے اس کا ساندھری کا یہی ہے گوگل میں جائیں وہاں پہ لکھیں کہ ہسٹری آف کمپیوٹر ساتھ میں لکھتے ہیں ایم سی کیوز تو آپ کو ہسٹری کے ایم سی کیوز شو ہو جائیں گے تو آپ ان ایم سی کیوز کو ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد most important topic یہ ہے کہ آپ windows کے بارے میں mcqs کریں کمیٹر میں جو ہم windows use کرتے ہیں انسٹال کرتے ہیں ان میں جو جو problem ہاتی ہیں آپ simple کیا کریں گگل میں لکھیں mcqs about windows ٹھیک ہے تو آپ کو سب ہی windows کی mcqs show ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ ان کو read کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ms word ms excel اور powerpoint یہ بہت important ہے کیونکہ computer operator یعنی کمپیٹر operator کا جو basic کام ہوتا ہے وہ زیادہ تر ان پہ ہوتا ہے ایم ایس ورڈ پہ ایم ایس ایکزل پہ اور پاور پائنٹ پہ تو آپ نے ان کی ہسٹری کے بارے میں ان کے ایم سی کیوز ریڈ کرنے ہیں ان کا بھی آسان طریقہ سیم یہی ہے گوگل میں چاہیں وہاں پہ لکھیں کہ ایم ایس ایکزل ایم سی کیوز اسی طرح ورڈ کے اور اسی طرح پاور پائنٹ کے ان کے جو ٹولز ہوتے ہیں ان کا کام کرنے کا طریقہ ٹولز کو کس طرح کی بورڈ کے ذریعے یوز کیا جاتا ہے آپ ان کے بارے میں ایم سی کیوز ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کمپیوٹر ہارڈ ویر اور کمپیوٹر ساپ ویر کے جو بیسیک ایم سی کیوز ہوتے ہیں ان کو ریڈ کرنا ہے گوگل میں آپ کو ایزی لی یہ مل جائیں گے کمپیوٹر کی ڈیوائزز کونسی ہیں انپورٹ ڈیوائز کونسی ہیں آوٹپورٹ ڈیوائزز کونسی ہیں ان کا کیا کام ہے اس کے بارے میں جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ آپ نے پڑھ لینے ہیں اس کے بعد کمپیوٹر کے اندر ایک سکیورٹی سسٹم ہوتا ہے اس سکیورٹی سسٹم کو یوز کی سرہ کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے ایم سی کیوز ریڈ کر لینے ہیں کمپیوٹر کی جو اڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس کے بارے میں آپ کو نالج ہونا لازمی ہے کیونکہ اس طرح کی کوششن بھی اس پیپر میں آ سکتے ہیں لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کمپیوٹر میں ایک ہم انٹی وائرس یوز کرتے ہیں اس کو یوز کی طرح کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اس کے پارے میں بھی آپ ایم سی کوز ریڈ کر سکتے ہیں اور یہ ایم سی کوز آپ کو گوگل میں ایزیلی مل جائیں گے تو ایہوپ آپ کو سمجھا چکی ہوگی کہ کمپیوٹر اپریٹر کی جوپ کے لیے پیپیشنٹ کی طرح کرنی ہے پھر بھی اگر کوئی کسٹن ہو آپ کا اس جوپ سے لیٹے تو ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں امید کروں گا کہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا thank you so much for watching this video اللہ حافظ